بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیے آج ہم آپ کو گوبی کی ٹکی بنانا بتاتے ہیں یعنی کے جو کٹلٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں جس کے لیے ہم نے چار سو گرام گوبی لی ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے گھس لیا ہے اور اس کا پانی نچوڑ دیا ہے اور اس میں ڈال رہے ہیں ہم تین سے چار ہری میں سے جن کو ہم نے باریک باریک کٹ لیا ہے اور ایک آنین لی ہے جس کو ہم نے باریک باریک چوب کر لیا ہے ٹھیک ہے اور ایک ٹی سپون لے رہے ہیں ہم اس میں آمچور پاورڈر یہ دیکھیں اور ایک ٹی سپون ہی لے رہے ہیں ہم اس کے اندر چلی فلیکس آپ چاہے ہیں تو پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور تین ٹی سپون لے رہے ہیں ہم اس میں کون فلوک آپ چاہے ہیں تو اس کے اندر بیسن بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں ہم دو ٹی سپون کے قریب لے رہے ہیں بیسن یہ دیکھیں اس طرح کے ان سب چیزوں کو ڈال لیں گے اور اس میں ڈالیں گے نمک ضرورت کے مطابق یہ دیکھئے جتنی آپ کو ضرورت ہو اور اس میں ڈالیں گے ایک ٹیزپون اجوائن آپ چاہیں تو زیرہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور اجوائن کو لے کے اس طریقے سے ہتھیلی پہ تھوڑا سا کرش کر کے ڈالیں گے تو بہت اچھی خوشب ہو آئے گی یہ دیکھئے یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم دو پنچ کے قریب ہینگ دیکھئے اور اس میں ڈالیں گے ہر ادھنیا یہ ایک کپ کے قریب ہم نے ہر ادھنیا ڈالا ہے یہ دھوکے اچھے سے کٹ کے ہم نے رکھ لیا تھا اس میں پانی بالکل بھی نہیں ہے اور ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے پہلے اس کو گوبی کے ساتھ میں سب چیزوں کو مکس کر لیجئے اور پھر اس میں جتنی پانی کی ضرورت ہو آپ پانی ڈال کر ایک دو پوم میں تیار کر لینا ہے ہمیں اس طریقے سے یہ دیکھئے یہ ہم نے کر لیا ہے اور اس کو ہمیں بنانے کے لیے دو ٹی سپون ہم نے کون فلور لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اس کا ایک گھول تیار کر لیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کو چلاتے ہوئے اچھے سے اس کا گھول تیار کر لیجئے اور اسی کے ساتھ ہم نے لیا ہے یہ دیکھئے بریٹ کرم یعنی کہ جو بریٹ کی کنار بچ جاتی ہیں اس کا چورہ ہم نے گرائن کر کے لیا ہے اب اس میں سے تھوڑا سا پوشن ہم لیں گے اس طریقے سے جو ہم نے ڈو بنا کے تیار کر رہا تھا اور اس کو آپ اپنے حساب سے چھوٹی بڑی یا موٹی پتلی جس سائز کی بھی جس سائز کی بھی آپ کو بنانی ہو اس طریقے سے آپ اس کی ٹکی کا شیپ دے دیں اور اس میں کون فلور کی پیسٹ میں بیٹر میں تیار کر کے ڈپ کر کے اس کو اس طریقے سے اس میں کر لیجئے اور اس طریقے سے بنا کر کے ہم نے سب رکھ لی ہے یہ دیکھئے سب تیار ہو چکی ہیں اب ایک کڑھائی میں ہم نے تیل کرم کرنے کے لیے پہلے ہی رکھا ہوا تھا تیل کرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ایک ایک کر کے ڈال دیں گے جتنے بھی ہماری اس کے اندر آرام سے سیکھ جائیں اتنی ہمیں اس کے اندر یہ ٹکی ڈال دینی ہے یہ دیکھئے اور جب یہ ایک طرف سے اچھے سے سیکھ جائیں تب آپ ان کو دوسری طرف سے پلٹ دیجئے میڈیم ٹو لوم فلم پر کریے گا ان کو ہائی فلم پر کرنے سے یہ اوپر سے تو اکدم ہو جائیں گے لیکن اندر سے کچھی رہ جائیں گے اب ان کو دونوں طرف سے پلٹ کر اچھے سے سیکھ لیجئے اور ان کو پھر آپ نکال لیجئے یہ دیکھئے ہم نے ان کو نکال لیا ہے دوسری بار کی بھی ہم نے ڈال دی ہیں جب یہ سیکھ جائیں گے تو ان کو بھی ہم نکال لیں گے یہ طریقے سے اور دیکھیں آپ اس چٹنی کے ساتھ میٹھی یا کھٹی جو بھی آپ کو پسند ہو آپ اس کے ساتھ ان کو سرف کریں یا چائے کے ساتھ جیسے بھی آپ کو اچھے لگے اس طریقے سے آپ ان کو بنائیں اور کھائیں اور مہمانوں کے آگے بھی رکھیں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کی چنوی دریانہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ